صحبت کا فلسفہ کو یہ فائدہ حاصل ہوا یہ نظریہ درست نہیں کیونکہ اس نظریہ میں اس واقعی کی توجیح موجود نہیں کہ مدینہ کے سیکڑوں دوسرے لوگ جو بظاہر ایمان لائے اور پیغمبر کی صحبت میں بار بار بیٹھے مگر وہ آپ کی صحبت سے فیض حاصل نہ کر سکے اور اسلام کی تاریخ میں منافق کہلائے گئے اصل یہ ہے کہ آلہ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ ہے ذہنی ارتقاء ایمان قبول کرنے کے بعد آدمی کے اندر معرفت کے رخ پر ایک تفقیری عمل یعنی تھنکنگ پروسس جاری ہوتا ہے یہ تفقیری عمل ہی دراصل آلہ ایمانی درجہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے پیغمبر کی صحبت میں دراصل یہی تفقیری عمل جاری رہتا تھا لوگ آپ کی باتوں کو سنتے وہ آپ کی باتوں کو اپنے ذہن میں اس طرح جگہ دیتے کہ وہ ان کے ذہن میں ہلچل پیدا کر دیتا اس طرح ان کے اندر تفقیر کا عمل مسلسل ہر صبح و شام جاری رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس تفقیری عمل کا ذریعہ تھی اس لئے اس کو صحبت رسول سے منصوب کر دیا گیا تاہم پیغمبر کی باتیں سننا کافی نہیں پیغمبر کی باتیں صرف اس انسان کے لئے مفید بنے گی جو ریسپٹیو ہو جو یکسو ہو کر سنے اور پھر نفسیاتی پیچیدگی سے اوپر اٹھ کر اس کو قبول کر سکے صحابہ میں یہ قبولیت موجود تھی اس لئے ان کو صحبت رسول کا فائدہ حاصل ہوا منافقین کے اندر یہ قبولیت موجود نہ تھی اس لئے وہ صحبت رسول کے باوجود اس کا فائدہ نہ پا سکے یہی معاملہ بات کے دور کے علماء اور بزرگوں کا ہے ان میں سے کسی کی صحبت میں پرسرار تاثیر نہیں یہ معاملہ تمام تر صحبت میں بیٹھنے والوں کی اپنی استعداد پر منحصر ہے جن افراد کے اندر مادہ قبولیت ہوگا وہ صحبت کا فائدہ حاصل کر سکیں گے اور جن افراد کے اندر قبولیت کا مادہ نہ ہوگا وہ فائدے سے محروم رہیں گے بے بنیاد شکایت ہندوستان کے ایک مسلمان تاجر ہے پہلے وہ ارسالہ کے بقاعدہ قاری تھے پھر ایک مسئلے پر ان کو شکایت ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیشہ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہیں اور ہندووں کے خلاف کبھی نہیں لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہندووں کے ایجنٹ ہیں آپ کو ہندووں کی طرف سے اس کام کے لیے پیسہ ملتا ہے کہ آپ ہندو مسلم معاملات میں مسلمانوں کو ذمہ دار ٹھرائیں اس قسم اس قسم کی باپ کہہ کر انہوں نے ارسالہ کی خریداری بند کر دی انہوں نے نہ صرف ارسالہ کا متعلیہ چھوڑ دیا بلکہ وہ اس کے مخالف بن گئے کئی سال بعد سولہ اپریل دوہزار دو کو دہلی میں ان سے ملاقات ہوئی میں نے کوئی اختلافی بات کیے بغیر ان سے کہا کہ آپ اپنی زندگی کا سب سے زیادہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں ان کے الفاظ میں مسلمان لفظ کا اگر انگلش ترجمہ کیا جائے تو وہ ان سنسیر ہوگا انہوں نے مزید بتایا کہ اسی ذاتی تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اب اپنا پارٹنر ایک ہندو کو بنایا ہے ہندو کی پارٹنرشپ میں ان کا کاروبار کافی ترقی کر رہا ہے مگر عبرت انگیز بات ہے کہ مذکورہ مسلم تاجر نے نجیب ملاقات میں تو یہ بات کہی لیکن وہ اس بات کو سٹیج پر کہنے کیلئے تیار نہ تھے نیز انہوں نے ارسالہ کی نسبت سے اپنی پچھلی غلطی کا اعتراف بھی نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لکھنے اور بولنے والے طبقے کا یہی دوہرہ میار موجودہ زمانے کی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کے جو صاحب فہم اور صاحب علم افراد ہیں وہ اپنی نجی گفتگو میں ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں مگر وہ پبلک میں اسے کہنے کیلئے تیار نہیں اس دوہرے میار کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا معاملہ تو ہوشیاری کے ساتھ درست کیے رہتے ہیں مگر مسلم عوام کو ذہنی گمراہی میں ڈال کر انہیں اس کا انجام بھگتنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس قسم کے لوگ اپنا ذاتی مسئلہ تو ہوشیاری کے ساتھ درست کر لیتے ہیں مگر وہ عوام کو بدستور بے شعوری کی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی بھاری قیمت ادا کرتے رہیں اور کبھی ترقی نہ کر سکے ترقی کے لئے صحیح طریقہ غیر جانب دارانہ انداز میں نصیحت کا طریقہ ہے مگر مسلمانوں میں کوئی غیر جانب دارانہ نصیحت کی رہا ہوں میرا تجربہ ہے کہ مسلمان اپنے مسئلے کا حل قرآن میں نہیں ڈھونتے وہ دوسروں کی باتیں سن کر اپنی رائے بناتے ہیں اسلام ان کی زندگی کا صرف ایک رسمی عصہ ہے اسلام ان کا قومی کلچر ہے وہ ان کا دین نہیں موجودہ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ اور ان کی ملی اپوزیشن پارٹیوں کے بیانات ہیومن رائٹس اور کمیشن کی رپورٹ تعلیم یافتہ طبقے کا اظہار خیال یہی مسلمانوں کی ذہن سازی کے ذریعے ہیں ان کا مشترک طریقہ یہ ہے کہ وہ حالات کو قانون اور منطق کی نظر سے دیکھتے ہیں قرآن میں اشاد ہوا ہے کہ جب بھی انہوں نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اس آگ کو بجھا دیا المائدہ اس اعتبار سے دیکھئے تو دوسروں کا طریقہ آگ بھڑکانے والوں کا ہے جبکہ قرآن کے مطابق مسلمانوں کا طریقہ آگ بجھانے کا ہونا چاہیے نہ کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا جو آپ کو مزید بھڑکانے کا سبب بن جائے اس طرح کے معاملات میں قرآن کا طریقہ اس لاح خویش کے اصول پر قائم ہے اور دوسروں کا طریقہ احتساب غیر کے اصول سکون کا سرچشمہ انڈیا کے سابق وزیر خاجہ مسٹر نٹوہ سنگھ پیدائش 1931 اپنے وسی مطالعے کے لئے مشہور ہے ان کے ساتھ ایک شدید خاندانی حادثہ ہوا ان کی جوان بیٹی ریتو اور جوان بہو نتاشا صرف ایک مہینے کے وقفے سے حادثے کا شکار ہو کر مر گئیں اس کے فوراً بعد کانگریس کی صدر میسس سونیا گاندھی ان کی تازیت کے لئے نئی تحلی میں ان کے گھر گئیں اس وقت مسٹر نٹور سنگ اپنے کمرہ مطالعہ یعنی سٹڈی روم میں تھے یہاں انہوں نے دنیا بھر کی دس ہزار منتخب کتابیں اکٹھا کی ہیں مسٹر نٹور سنگ نے ان کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میسس سونیا گاندھی سے کہا کہ ان کتابوں میں دنیا بھر کی حکمت موجود ہے سدیوں کی حکمت کا خلاصہ یہاں پایا جاتا ہے مگر یہاں ایک بھی ایسی کتاب موجود نہیں جس کو پڑھ کر میں اپنے آپ کو تسکین دے سکوں here you have the wisdom of the world wisdom of the ages in concentrated form but there مسٹر نٹوار سنگ کیوں اپنے کمرہ مطالعہ میں وہ کتابیں نہ پاسکے جو انہیں مسکورہ حادثہ موت کے موقع پر تسکین دے سکے اس کا جواب خود اس انٹرویو کے اندر موجود ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مسٹر نٹوار سنگ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں مذہب میں یقین نہیں رکھتا البتہ میں روحانیت کو مانتا ہوں مذہب کا فکری نظام خدا کے تصور پر قائم ہے اور روحانیت کا فکری نظام خود انسان کے اپنے تصور پر خدا کے عقیدے سے الگ ہو کر روحانیت کا جو تصور ہے وہ اس مفروضے پر قائم ہے اس لئے تم اپنی داخلی دنیا میں دھیان لگاؤ اور وہاں تم کو سب کچھ مل جائے گا دوسرے لفظوں میں یہ کہ انسان کو جو کچھ پانا ہے وہ خود اپنے آپ سے پانا ہے یہ ایک خیالی نظریہ ہے ظاہر ہے کہ جو انسان مسئلے کا شکار ہو وہ خود ہی اپنے مسئلے کا حل کیسے بنے گا مذہب جس کی نمائندگی اسلام کرتا ہے اس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے مذہب اسلام کا فکری نظام خدا کے تصور پر قائم ہے یعنی وہ ذات جو قادر مطلق ہے اور جس نے انسان کو قرآن کی صورت میں کامل رہنمائی عطا فرمائی قرآن میں مذکورہ قسم کے مسئلے کا حل واضح طور پر ملتا ہے اس سلسلے کا ایک براہ راست حوالہ یہ ہے اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوش نہیں اس قرآنی تصور کے مطابق ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ صرف اس لئے آتا ہے کہ وہ ایک مقرر مدد پوری کرنے کے بعد یہاں سے چلا جائے گویا انسان کی موت ایک ایسا واقعہ ہے جو بہرحال ہونے والا تھا اور اپنے ٹھیک وقت پر ہو گیا اس اعتبار سے موت ایک فطری حقیقت ہے ایک ایسی فطری حقیقت جس کی تبدیلی پر انسان قادر نہیں یہ عقیدہ انسان کے اندر اعتراف حقیقت کا ذہن پیدا کرتا ہے اور حقیقت کا اعتراف اپنے آپ انسان کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کو مسٹر نٹوہ سنگھ نے تسلی یعنی کنسول سے تابع کیا ذہنی سکون موجودہ زمانے کا شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کسی بھی انسان کو ذہنی سکون حاصل نہیں تقریبا ہر آدمی ذہنی تناؤ اور فکری الجھن میں مبتلا ہے خواہ وہ امیر ہو یا غری خواہ وہ سامان مالا ہو یا بے سرو سامان کچھ سال پہلے بینگلور کے ایک کمپیوٹر انجینئر کو اس کی ایک ایجاد پر امریکہ کی ایک کمپنی کی طرف سے 750 ملین ڈالر اچانک مل گئے مگر اس غیر معمولی دولت نے اس کو ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا یہاں تک کہ صرف ایک سال کے اندر اس کا یہ حال ہوا کہ اس کی نین ختم ہو گئی اور رات کے وقت وہ نین کی گولیاں کھا کر سونے لگا موجودہ دنیا کے بیشتر لوگوں کا حال کم و بیش یہی ہے خواہ وہ بڑے ہو یا کے سامان حاصل کر سکو مگر تجربہ واضح طور پر اس کی تردید کرتا ہے موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بے شمار دولت کمائی اور راحت اور آرام کے تمام سامان اپنے پاس اکٹھا کر لئے مگر ان سب کے باوجود وہ سکون اور چین سے محروم رہے یہاں تک کے مر کر اس دنیا سے چلے گئے اصلیہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے میار پسند یعنی پرفیکشنسٹ ہے جبکہ موجودہ دنیا ہر اعتبار سے غیر میاری یعنی امپرفیکٹ ہے اس صورتحال نے انسان اور موجودہ دنیا کے درمیان ایک تضاد پیدا کر دیا کو حاصل کرنے کے باوجود مطمئن نہیں ہوتا دنیا کی ہر چیز اس کو اپنے ذہنی میار سے کم تر معلوم ہوتی ہے اس لئے وہ ان کو پا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا بظاہر راحت کے سمان کے درمیان بھی وہ ہمیشہ ایک قسم کے غیر شعوری ادم اتمنان میں مبتلا رہتا ہے فطرت کا یہ قانون ثابت کرتا ہے کہ دنیا وی راحت کے سمانوں میں ذہنی سکون تلاش کرنا ایک ایسا بے سود عمل ہے جو کبھی کارامت بننے والا ہی نہیں دوسرا حل وہ ہے جو خاص طور سے یوگا کے مبلغین کی طرف سے بتایا جاتا ہے ان لوگوں نے ملک کے اندر اور ملک کے باہر بہت سے میڈیٹیشن سنٹر قائم کیے ہیں یہاں دھیان اور میڈیٹیشن کے ذریعے لوگوں کو ذہنی سکون کی تربیت دی جاتی ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ مقصوص مراقبے کے ذریعے انسانی ذہن میں سوچ کے عمل کو موت تل کر دیا جائے تاکہ وہ پریشانی کو شعوری طور پر محسوس کرنے کے قابل ہی نہ رہے مگر اس قسم کا ذہنی سکون حقیقتا ذہنی تقدیر یا منٹل انستیزیا کے ہممانی ہے یہ انسان کی عالی فکری صلاحیت کو کند کر کے اس کو بے حس حیوان کی سطح پر پہنچا دینا ہے اس قسم کا ذہنی سکون اگر بلف حاصل بھی ہو جائے تب بھی وہ یقینی طور پر غیر مطلوب چیز ہے کیونکہ جو چیز انسان کی عالی فکری صلاحیت کو دبا دے وہ گویا انسان کو کومہ کی حالت میں پہنچانا ہے ایسا ذہنی سکون انسانی موت ہے نا کے انسانی زندگی میڈیٹیشن کا یہ طریقہ فطرت کے نظام کی تردید ہے فطرت نے انسان کو جو سب سے عالی چیز دی ہے وہ اس کا دماغ یعنی مائنڈ ہے فطرت کے نقشے کے مطابق دماغ کے لئے پریشانیوں کا پیش آنا کوئی برائی کی بات نہیں یہ در اصل زحمت میں رحمت یعنی بلیسنگ ان ڈس گائز ہے فطرت نے انسان کی ذہنی ترقی کے لئے شوق ٹریٹمنٹ کا طریقہ رکھا ہے ایسی حالت میں شوق ٹریٹمنٹ کے عمل کو ختم کرنا انسان کی ذہنی ترقی کے دروازے کو بند کرنا ہے اس اعتبار سے یہ طریقہ فطرت کے نظام کے خلاف ہے اور جو چیز فطرت کے نظام کے خلاف ہو وہ اپنے آپ قابل رد ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ذہنی پریشانی یعنی منٹل ٹینشن کے مسئلے کا حل ذہنی پریشانی کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو منج کرنا ہے فکری تدبیر کے ذریعے اس کو اس طرح غیر موسر کر دینا ہے کہ وہ عملا تو انسان کے لئے پیش آئے مگر وہ انسان کے ذہنی سکون کو برہم یعنی ڈسٹراب نہ کر سکے اس معاملے کو سمجھنے کے لئے ایک مثال لیجئے دہلی میں ایک تیس سالہ نوجوان ہیں جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینجر ہیں ان کو وہاں 75,000 روپے مہینہ ملتا ہے اور دوسری سہولتیں حاصل ہیں مگر چونکہ ان کمپنیوں میں ہائر اور فائر کا اصول ہے اس لئے وہ ہمیشہ ذہنی پریشانی میں ہکتلا رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہمیشہ سرویس سے محرومی کا اندیشہ ستاتا رہتا ہے نہ دن کو سکون رہتا ہے اور نہ رات کو میں نے انہیں سمجھایا اور کہ میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو آپ کا ذہنی سکون کبھی برہم ہونے والا نہیں ایک شخص آپ کا روزگار مذکورا نوجوان نے اس فارمولے کو پکڑ لیا کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ ملے اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے پوری طرح ذہنی سکون حاصل ہو گیا ہے اب میں اتمنان کے ساتھ سوتا ہوں اور اتمنان کے ساتھ دن گزارتا ہوں اسی طرح ہر آدمی اپنی ذہنی پریشانی کو مینج کر اس کو ڈی فیوز کر سکتا ہے وہ ذہنی پریشانی کے باوجود ذہنی سکون کے زندگی حاصل کر سکتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنی آلہ ذہنی صلاحیتوں سے محروم ہوا ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دماغ اتھا صلاحیتوں کا خزانہ ہے تمام ذہنی پریشانی کا سبب صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کر سکتنا اسی طرح تمام ذہنی پریشانی وں کا حل بھی صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروقت استعمال کر لینا ایک بڑے شہر کے ایک تاجر ہیں انہوں نے ایک سامان یعنی ایک پروڈکٹ تیار کیا اس میں انہوں نے پچاس لاکھ روپے لگا دیئے سامان جب تیار ہوا تو اس کے بعد اچانک مارکٹ میں اس قدام بہت گر گیا مجبوراً انہیں اپنے سامان کو گودام میں رکھ دینا پڑا اس حادثے کا ان پر اتنا اس معاملے کو صرف حال یعنی پریزنٹ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں آپ اپنی اس سوچ کو بدلی اور معاملے کو مستقبل یعنی فیوچر کے اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیجئے آپ سادہ طور پر صرف اتنا کیجئے کہ اس معاملے کو انتظار کے خانے میں ڈال دیجئے انہوں نے میری نصیحت پکڑ لی اس کے تقریبا دو سال بعد ان کا خط آیا جس میں انہوں نے خوشی کے ساتھ لکھا تھا کہ میرا میرا تمام سامان نفع کے ساتھ فروغ ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا انحسار سوچنے کے طریقے پر ہے اگر آپ ایک طریقے سے سوچیں تو آپ کا ذہن ایک ڈھنگ کا بنے گا اور اگر آپ دوسرے طریقے سے سوچیں تو آپ کا ذہن دوسرے ڈھنگ پر کام کرنے لگے گا اس طرح ہر مایوسی کو اتماد میں بدلا جا سکتا ہے اور ہر پست حمتی کو بلند حمتی میں